نفس کی طرف اشارہ ہے ٹھیک ہے اور اس کو الہام کیا فجورہا و تقواہا پھر آگے فرما دیا کہ وہ جو ابھی الفاظ آئے تھے قد افلاہا من زکاہا افلاہا یفلہو فلاہبانا قد افلاہا من زکاہا و قد خابا 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 اسی وزن پہ آ رہا ہے کہاں آپ خیر سے افلاہ کو چھوڑیں گے نہیں چھوڑ سکتے یہ سورت تو پوری خیر سے افلاہ سے بھری پڑی و قد خابا من دساہا دسا یدسی دال سین یا مادا پھر خیر سے ہی فیل آ گیا اور نامراد ہو گیا ناکام ہو گیا جس نے اس کو دفن کر دیا تو یہ وہ اس کو پا کرنا اس کا تسکیہ کرنا وہ تو کامیاب ہے اور جس نے اس کو دفن کر دیا یعنی انسانی ہمارے افساد یہ جو وجود ہے یہ سمیں دو وجودوں کا مرکب ہے ایک آپ کو یہ وجود میرا نظر آ رہا ہے یہ ہمارا حیوانی وجود ہے مٹی سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا کوئی مٹی سے کیا نا اسے خوراک مٹی میں رکھتی فصلے کوشت جانور کہاں سے کھاتے ہیں مٹی سے مر جائے گا کہاں جائے گا مٹی میں ایک اس کے اندر وجود ہے روحانی وجود وہ ادھر سے آیا اور اس کے ختم ہوتے ہیں وہ وہاں چلا جاتا ہے اب دونوں وجود کا خالق مالک اللہ دونوں کی خوراک کا بندوبست کیا ہے تو اس روحانی وجود کی خوراک کہاں ہے اس وجود کی خوراک ہے وہ قرآن مجید لے جیے میں نے آپ کو لفیف بھی ساتھی کور کرا دیا اب یہ بات وہی ہے ساری جتنی آپ پریکٹس کریں گے اتنا ہی کور ہوگا اب ہم آتے ہیں مجھول کی طرف کیونکہ میں نے آپ کو اس کے سٹیپس بتا دیئے تھے ماضی مجھول سلاسی مجھول دون فیہ باب سے بنایا جاتا ہے تو کس طرح بنایا جاتا ہے تین سٹیپس پر کیا ہوتے ہیں وہ لکھتا ہوسی ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ کفر کریں گے دو مادے میں لکھوں گا آپ کے سامنے دو سے ہم کریں گے ایک سے ماضی ایک سے مزارے ہاں جی میرے پاس مادہ ہے کاف وارا کورا یکورو تکویرن سوز تکویر لپیٹنا ان معنی میں استعمال ہوگا ہاں جی ماضی مجھول بنانے کے لیے پہلا سٹیپ ہوتا ہے آخری حرف کو آپ نے چھیڑنا نہیں ہے آخری حرف کو چھیڑے بغیر لکھیں تو کیا بن جائے گا یہ آپ کا یہی ہوگا نہیں چھڑا اس سے پچھلے کوئی چھوڑنا نہیں ہے اس سے کیا دینا ہے زیر ہاں جی تیسا سٹیپ باقی جو متحرک روح ہیں انہیں پیش دے دینا ہے کورا 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 کورو کورت کورا کورنا مزارع کی دوسرے فیل سے کرو ہوں گا کورا اس نے لپیٹا کورا اسے لپیٹ دیا گیا اس مونس کو لپیٹ دیا گیا کورت اب آپ کو اندازہ ہو جائے گا کورت کیوں استعمال ہوئے شمس کی وجہ سے اسے شمس کو لپیٹ دیا جائے گا اور جب ستارے ماند پڑ جائیں گے وہ سارے آپ دیکھیں گے سورہ مبارکہ میں وہ جو نقشہ کھچا تھا نا نبیس نے فرمایا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ قرآن قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھے تو وہ ان سورتوں کو پڑھ لے تو نقشہ ایک سورت الانفدار کی ابتدائی آیات میں نے آپ کے سامنے رکھ دی تھی سورت تکویر کی بھی ابتدائی آیات آپ کے سامنے آ رہی ہیں سمادے سارے وہ یہ دیکھیں سین یارہ سییرہ سارہ یہ سیروں کے معنی ہوتے ہیں چلنا اور سیرہ یو سییرو چلانا تو سییرت اس کو چلایا گیا اور جب پہاڑ چلا دیے جائیں گے وَعِذَلْ عِشَارُ اُتِّلَتْ اُتِّلَتْ اَن تَعْلَامْ اَتَّلَ يُعْتِّلُ تَعْتِل تَعْتِل کسے کہتے ہیں چھٹی کو ٹھیک ہے تَعْتِل سے نفظ نکلیا اَتَّلَ اس نے چھوڑ دیا چھٹی دی اور اُتِّلَ اس کو چھوڑ دیا گیا وَعِذَلْ عِشَارُ اُتِّلَتْ اور جب دس ماہ کی پریگنٹ اونٹنیاں چھوڑ دی جائیں گی مراد ہے انہیں کوئی اٹینڈ نہیں کرے گا ان کی فکر کوئی نہیں کرے گا اور یہ میں آپ اپریشیٹ نہیں کر سکتے عرب کے نزدیک اونٹ کی کیا ویلو ہے یہ وہ جانتا ہے اور خاص طور پر ان دنوں میں تو وہ جس طرح اس کو احتیاط کیا کرتا تھا یعنی وہ وقت ایسا ہوگا کہ جب وہ والی اونٹنیاں جو ہیں وہ بھی کھلی پھریں گی چھٹی پھریں گی پھر آگے الفاظ آتے ہیں اسی طرح سارے آپ دیکھیں گے کہ وہ سمپل مجبول ہے اور جب تمام وحشی جانور اکٹھے کر دیے جائیں گے جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا پہے حفظوط مجبول آپ کو ملیں گے سو تکویر میں سب میں کہیں باب تفیل سے ہیں کہیں نارمل ہیں کہ کس گناہ کی وجہ سے اس کو قتل کیا گیا جب صحیفے نشر کر دیے جائیں گے اس سے پہلے الفاظ ہیں جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے پھر جہنم جو ہے وہ بھڑکا دیے جائیں گے جائیں گے بیچ میں الفاظ میں ترتیب سامنے نہیں رکھ رہا جو میرے ذہن میں آ رہی ہے اس حوالے سے آپ پڑھئے گا جا کے اس کو آپ سارو ایک ترتیب سے آپ کو ملے گا جب جانے جوڑ دی جائیں گی جوڑے بنا دی جائیں گے جسموں کو روحوں کے ساتھ جوڑ دیا جائے گا ملا دی جائے گا مختلف معنی مراد ہے پھر باب فال کا پیسے وائز استعمال ہوئے اور جب جنت قریب کر دی جائے گی پھر کیا ہوگا حضرہ حضرہ حاضر ہونا حضرہ حاضر کرنا حالیمت نفسوں ما حضرہ ہر جان جان لے گی جو اس نے حاضر کیا ہمارا الفاظ تھے حالیمت نفسوں ما قدمت واخرت یہاں الفاظ ہیں حالیمت نفسوں ما اہدارت بڑا خوبصورت آپ کو ملے گا یہ صورت تکویر میں آپ دیکھیں گے لازمی میں آپ کو دعوت دیتا ہوں اس کو پڑھئے جا کر ان کے جتنے بھی مجہول کے سیکھیں اس میں باب تفیل کا مجہول پہچانے اور نارمل مجہول پہچانے لازم آدھا جی ہم کر کے اس کو فارغ کرتے ہیں خافافا خفافا تخفیف کے فوری معنی آپ کے سامنے آگئے اس کے ساتھ ایک مادہ اور ہے بدلہ جو آسان ذرا میں آپ کے لئے لے ہوں بدلہ یبدلو بدلہ یبدلو تبدیلن معنی آگئے ہاں جی مجہول بنائیں یبدلو سے مجہول کے سیپس کے آخری ہفت کو چھیڑنا نہیں ہے پچھلے کو چھوڑنا نہیں ہے زبر دے دی نہیں ہے علامت مزارے کو پیش دے دی نہیں ہے پہلے ہی ہے لیکن ہم دے گئے باقی کو ویسے رہنے دیں تو کیا بن گیا یبدلو یبدلو اسے تبدیل کیا جاتا ہے یا وہ تبدیل کیا جائے گا یبدلو مجہول ہے تو اگلا فائل نہیں ہوگا نائبل فائل ہوگا یبدلو دین دین بدل دیا جائے گا کیا دین بدل دیا جاتا ہے ایسے ہی ہے نا دونوں تو جو ممکن ہیں اسے سوال یہ بنا دیں تو کیا بن جائے گا کیا دین میں تبدیلی کی جائے گی یہ وہ جملہ تھا جو حضرت عبقر صدیق زدہ انہوں نے فرمایا تھا اور بہت اہم جملہ تھا ان کا یہ اس وقت انہوں نے فرمایا تھا جب ان کی جنہیں زکاة کا گروہ پیدا ہو گیا تھا اور انہوں نے زکاة دینے سے انکار نہیں کیا تھا انہوں نے یہ کہا تھا کہ اب زکاة ہم خود دیں گے ہم حکمرانوں کو زکاة نہیں دیں گے اس میں حضرت عبقر صدیق زدہ کا کہا تھا ان کے خلاف جو ہے وہ آپ نے کہا تھا کہ نکلنا ہے جہاد کرنا ہے اس میں پھر مسئلہ تن بہت سے صحابہ نے بھی کہا تھا کہ اس وقت موقع نہیں ہے اس وقت تھوڑی دیر رکھ جائیں ایک حضرت عسیٰ علیہ وسلم کا تازہ تازہ غام ہے پھر جو فطرہ کھڑا ہو گیا ہے اس کا جھوٹے نبیوں کا ان کے خلاف بھی آپ نے اٹیک کرنا ہے پھر حضرت عسامہ بن زیادہ حضرت عسیٰ علیہ وسلم کی قیادت میں جو حضرت عسیٰ علیہ وسلم نے لشکر تیار کر دیا ہے وہ بھی آپ نے بھیج دیا ہے تو اس وقت پوزیشن نہیں ہے اس کو ذرا تھوڑا سا پینڈی کر دیں تو اس وقت حضرت عبقر صدیق زیدہ علیہ وسلم نے جو الفاظ فرمائے تھے وہ یہ تھے کہ اگر وہ لوگ حضرت عسیٰ علیہ وسلم کے دور میں جو زکاة میں اونٹ دیا کرتے تھے اور ساتھ ان کے رسی بھی دیا کرتے تھے اب اگر وہ اونٹ دینے کو راضی ہو جاتے ہیں لیکن ساتھ وہ رسی نہیں دیتے تب بھی میں ان کے خلاف لڑوں گا پھر انہوں نے یہ الفاظ کہتے کیا دین تبدیل کیا جائے گا جبکہ میں زندہ ہوں یہ تھا کہ دین اس وقت تک ہی رہا ہے جب تک ویسے لوگ رہے ہیں اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ دین کا کیا سے کیا حشر ہو گیا اللہ تعالیٰ اسے دعا کریں اور کوشش کریں حصل چیز ہے صرف دعاوں سے بات نہیں بنے گی کوشش لازمی ہے اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے یہاں دعائیں کرنے سے دشمنوں کی توپوں میں کیڑے ڈال دیں قادر ہے نا وہ ماریں کچھ بھی چلے ہی نا اللہ تعالیٰ قادر ہے لیکن بات ہوئی ہے کوشش کوشش کریں گے تو بھی بات بنے گی اقبال نے کہا تھا نا کہ فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نسرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے کتار اندر کتار ابھی اب بھی نازل ہو سکتے ہیں فرشتے لیکن بات ہوئی ہے کہ فضائے بدر پیدا ہوگی تو یہ ہوگا دعائیں روز ہوتی ہیں بارش نہیں ہو رہی کتنی تو ہے کہ آپ کا حل نہیں ہوتی تو ہے لیکن دعا بارش کیلئے جو قرآن کہتا ہے کہ شرط حضر نو نے کہا تھا فاکل تو میں نے کہا استغفرو ربکم اپنے رب سے مافی مانگو استغفار کرو اپنے رب سے تو وہ تم پر آسمان سے ایروں بارش پرساتے گا بارش کب ہوگی استغفار کریں گے تو استغفار ہم کرنی رہے دعائیں مانگی جا رہے استغفار کریں دیکھیں کیسے بارش ہوگی اللہ تعالیٰ کی توفیق اتفا فرمائے سبحانک اللہم وابی حمدی کا نشد اللہ الہ الا انتا نستغفر اکوانتو موسیقی